اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو لرننگ ہب ویورز آج ہم ایس ایف ایکٹ آف نائنٹین سیمٹی فائف کرنے جا رہے ہیں ویورز جو ریسنٹلی ویکنسیز اناؤنس ہوئی تھی ایس ایف کی جانب سے ان کا سلیب بیس ان کی ویب سیٹ پر اپلوڈ ہو چکا ہے ایف پی ایس ای کے ویب سیٹ پر اپلوڈ ہو چکا ہے سو باقی سلیب بیس تو تقریبا جیسے باقی ایف پی ایس سی کے ٹیس ہوتے ہیں یہ ان ٹی ایس یا او ٹی ایس ہوتا ہے انہیں کی طرح ہے بیس نمبر کا انگلیش کا پورشن ہے کرنٹ افیرز ہے انٹرنیشنل افیرز ہے پاکستان سٹیڈیز اسلامی ہسٹری یا اسلامی سٹیڈیز لیکن ویورز ایک چیز جو باقی سلیب بیس میں اور باقی تیسٹل سلیب بیس میں اور اس میں جو چیز الگ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ لوگوں کے پاس ایس ایف ایکٹ اف نائنٹین سیمٹی فائف ایکسٹرا ہے تو یہ آپ کو بہت کم جگہ پہ ایس اثر آئے گا لیکن اس کا ایس پیڈرز کو فائدہ یہ ہے کہ ویورز یہ ایک بڑا لیمٹیڈ سا پورشن ہے اور یہ ایکوال ویٹ رکھ رہا ہوگا آپ کے ٹیسٹ کے اندر like it is possible like it is it would be having 9 to 10 ایم سی کیوز سو جو کوئی یہ تیار کر سکتا ہے تو وہ کافی پرمید ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیسٹ میں 8 سے 10 نمبر اس ٹیسٹ میں سے لے سکتا ہے تو ایسے تمام ویورز جو اس چینل پر ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ اپ ڈیٹ ہونے والی ویڈیوز ان تک پہنچ سکیں ویورز انشاءاللہ اس چینل پر اس ٹیسٹ کی مکمل تیاری کے لیے سلیب بیس مٹریریل ایم سی کیوز ہر چیز اپلوڈ کی جائے گی سو لائک ان شیئر ویڈیور فرینڈز سو ویور ہیر ایٹیس ایرپورٹ سکیورٹی فورس ایکٹ نائنٹین سیمٹی فائف ویورز ویڈیو ان تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو ٹیسٹ سے مطلق یا ٹیسٹ میں آنے والی ایم سی کیوز سے مطلق کوئی آہ پرابلم یا سمجھنے میں کوئی مسٹیک نہ ہو ویورز ایرپورٹ سکیورٹی فورس ایکٹ نائنٹین سیمٹی فائف ایکٹ نمبر ایل ایکس ایکس وی آئی آئی آف نائنٹین سیمٹی فائف ویورز بیسکلی ایرپورٹ سکیورٹی فورس چیز کا پرپزی ہی ہوتا ہے کہ ایرپورٹ پہ ہونے والے تمام کی تمام معاملات کو نظر میں رکھنا کوئی بدمزگی ٹائپ کوئی چیز یا کوئی عمل نہ ہو کسی طرح کا لائک ایسا ایلیگل کام جو کہ ایرپورٹ کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے ایک الگ سے فورس بنے جاتی ہے جسے ہم ایرپورٹ سکیورٹی فورس کہتے ہیں سب ہورز اس کے چیپٹر فرسٹ ہے چیپٹر فرسٹ کے اندر شورٹ ٹائٹلز ہیں ڈیفینیشن سے ہیں ان کمنسمنٹ ہیں اوکے چیپٹر ٹو ہے چیپٹر ٹو کے اندر پاور آف دہ کانسیٹیوٹ اور مینٹین دی ایرپورٹ سکیورٹی اور ایٹس فنکشن اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کانسیٹیوشن آف ایرپورٹ سکیورٹی فورس اور نمبر فوری ایڈمیسٹریشن آف دہ فورس چیپٹر ٹھری آپ کا ریلیٹیڈ ہے پاور اینڈ ڈیوٹیز آف دہ آفیسرز اور میمبرز یہ تھوڑا سا ایمپورٹن چیپٹر ہے اس حوال سے بھی کہ کون سے احتیارات کس آفیسر کے اندر آتے ہیں چیپٹر ٹھری ہے incorporating my"? 囉 لائی بیلٹیشن آف آفیسر IS and members to be subject to pakistan army ag 1952 یہ بے اکھو ٹھری ای ایمپورٹن Ap آگے چب کھیکارو اس کو ڈسکس کریں گے ارم خمکار partnered اس ڈسکس کا میرے پاہوس کو سبیت کا خیال کی پل стороны اپیال اور ایسٹ کھڑی چیپٹر查 کرنگا اپنی اپناsek ل Pps یہ ساری کی ساری چیز ہیں ویورز آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ آگرچہ کوئی ملزم پکڑا جاتا ہے تو اس کا لائک پریزرمنٹ کونسی جگہ ہوگی کہاں پہ اسے قید کیا جائے گا لائک اس طرح سے تمام چیز ہیں چپٹر فائیف ہے انڈیمٹی ڈیلیگیشن آف پاور بائی فیڈرل گورنمنٹ ڈیلیگیشن آف پاور بائی فورس کمانڈر پاور ٹو میک رول پاور ٹو میک ریگولیشن ریپیل سو یہ تمام چیزیں ہم چپٹر فائیف کے اندر ڈسکس کریں گے اوکی ویورز آب ہم بالکل آہ شروع میں آتے ہیں جہاں سے ہمارا آہ اصل ایکٹ شروع ہوتا ہے ایک ایکٹ تو پروائیڈ فار دا کانسیٹیوشن آنڈ ریگولیشن آف دا ائرپورٹ سیکیورٹی فورس ایک ایکٹ جو کہ یا کانون سازی جو کہ ائرپورٹ پہ رولز اور ریگولیشن کو مینٹین کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اوکی اوکی پرییمپل پرییمپل دیپاچا جسے ہم کہتے ہیں شروع میں where are it is expedient to provide for the constitution and regulation of the airport security for insurance security aerodroms, airports, aircraft, civil aviation installation and for maintenance of law and order therein. تو یہ کہاں کہاں پہ like apply ہوتا ہے دیکھ لیجئے in all aerodroms airports aircrafts civil aviation installation and to ensure law and order یہ آپ کا preamble کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں کہ now chapter 1 کے اندر ہم کیا کیا چیزیں ڈسکس کرتے ہیں short title, extent application and commencement اس کی main heading جو ہم تہلے پڑھ کے آ چکے ہیں اوکے this act may be called airport security force act 1975 viewers اس چیز کو آپ لوگ لازمی طور پہ اچھے تک سے ذہن میں رکھیں کہ اس act کا actual نام کیا ہے تو اس کا actual نام ہے airport security force act 1975 یہ پیپر میں آ سکتا ہے it extends to all aerodroms and airports all civil aviation center of offices in پاکستان all پاکستان air services and activity related to civil پاکستان میں جتنے بھی like institutions ہیں جو کہ aeroplane آپ کے ہوائی جہاز سے منسلک ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں اسی قانون کے تحت کام کرتے ہیں جن میں کون aerodroms آتے ہیں ائرپورٹس آتے ہیں civil aviation آتی ہیں air services آتی ہیں وہ سارے کی ساری اسی قانون کے اندر آتے ہیں جو کہ act 1975 it shall apply to all members and officers of the force wherever there may be it shall come into force at once تو یہ جو ہے یہ کہیں پہ پاکستان کے اندر officers ہیں members ان کے اوپر implement ہوتا ہے اور یہ ایک ہی دفعہ like it shall come into force at once یہ ایک ہی دفعہ like apply کیا گیا ہے یا apply ہوتا ہے ٹھیک کومنٹیشنز کی جاتی ہیں کارگو کے لیے یا پیسنجرز کے لیے ایسے تمام کی تمام جگہیں کس کے اندر آتی ہیں ایرو ڈرومز کے اندر تو ہمیں ایرو ڈرومز کے اندر آتے ہیں وہ اسی ایٹ کے اندر آتے ہیں بٹ ایک جس پیسیولی ایکسکلیوسیولی خصوصی طور پہ پاکستان ایر فورس کے اندر آتے ہیں ظاہر سی بات ہے جب آپ کو بتا ہے وہ ایک انتہائی سنسٹیو آہ معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ الگ طرح سے کسی بھی چیز کو ڈیل کیا جاتا ہے تو ایسے جو صرف وصرف پاکستان ایر فورس لائک بہت خاص جو ایریا ہوتا ہے وہ اس کے اندر نہیں آتا اوکے ایرکرافٹ ایرکرافٹ میز اینی مشین ویچ کن ڈرائیو سپورٹ ان دے ایٹموسفیر فرام دا ری ایکشن آف دے ایر ویورز ایرکرافٹ سیمپل آپ کی ڈیفنیشن جو آپ کا نیوٹرن تھرڈلا ہموشن کو یوز کرتے ہیں ہوا میں تیرنے کی صلاحیت رکھتا ہو چلنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور نیوٹرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اسے ہم کس میں کس کٹیگری میں ڈالتے ہیں ایرکرافٹ ایرپورٹ ایرپورٹ میز این ایرودروم ایٹ ویچ فیسلٹیز ہیب ان دے اپینین آدھے فیڈل گورنمنٹ بین سیفیشنلی ڈیویلپ آپ کی فیڈل گورنمنٹ کے اندر اندر وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ کو فیسٹیز دیتی ہیں سیویل ایوییشن کے لیے یا اندوپین آف دی فیڈل گورنمنٹ بین سیفیشنلی ڈیویلپ ٹو بی ایمپورنس آف دی آہ سیویل ایوییشن آپ کی ایرپورٹ ایرپورٹ کامن ہے ایر سرویس ایر سرویس میز آسیرویس آف آہ ایرکرارف فار اینی پرپوس آف سیویل ایوییشن ایر سرویس آپ کی وہ ہے ایسا ایرکرارف جو کہ حاصل مقصد کس کے لیے ہوتا ہے سیویل ایوییشن کے لیے ویدر ایریل ورک پبلک ٹرانسپورٹ اور ادھر ویس یعنی وہ آپ کا کوئی ایریل ورک ہے ایر پبلک ٹرانسپورٹ یا کسی بہتہ cher j ایر سرویس جو آپ کی ایر سرویس ہوتی ہے کمپیٹن آتھارٹی میں انڈی آفیسر اور آتھارٹی دیزیگنیٹیٹ اس سچ بیدہ فیرگ آپ کا وہاں پہ جو آتھارٹی ہے ابن آکے چاہے وہاں پہ کوئی سب سے لور رنگ کا سپاہی بھی ہے یا سب سے لور رنگ کے کوئی دیزگنیشن ہے وہ بھی آتھارٹی کے اندر آتا ہے آکے نیکس سکر افیجت کے اندر آتا ہے فورس میران ایر پر سکیورٹی فورس کنسٹیوٹیٹ انڈر سیکشن ٹری تو یہ پیپر میں سوال آ سکتا ہے کہ آپ کا جو فورس کس کنسٹیوشن کے اندر آتا ہے کونسے سیکشن کے اندر آتا ہے تو سیکشن نمبر فورس کمانڈر مینز کمانڈر انچارج آف فورس سمپل ہے دیکھ لیجئے کا میمبر آپکا آفیسر کے علاوہ جو بھی پرشن ہائی جس نے کیا ہے آپکا آفیسر کیا ہے یا اپوائنٹ ہوگا ہے وہ آپکا میمبر کے علاوے گا آفیسر میس اپرسن ہی اپنٹیوہی دیکھ لیجئے کا آفیسر میریہ کو آفیسر ہے آفیسر میریس ایدر ہائی پرشن ہائی جو بھی آفیسر ہے آپ کا ممبر تھا وہ آتے دن افیسر تھا تو یہ آپ کا پرسن ہوئی اپنسای جنły آپ کی ضرورت کیшего Kanata تو یہ آپ کی ضرورت رہو ہوتے گئے ہیں ہم آپ کی ضرورت کی بختصور کی بنقی ق contains if activities ڈ coloca سے ہوں ڈ� اور علی دار کے وجہ ہے اچھالے میں دچالے ambجاند کے پارٹمین ڈasy çıktی ہے تک ساتھ اچھالےiting جو پرمس ہےaretفر مس کا پرپسہ ہے اس کا بات کر prayer سایے روز روز روستان مزدفیلہ فضل م خدا شمال now we are at the start of chapter second power to constitute and maintain the airport security force and its function here was complete or important chapter the federal government may constitute and maintain a force to be called airport security force for performing the following now the federal government is able to do it and not be able to do it for the airport security so it is in your mind that the federal government is able to do it okay number one ensuring security of all airports aerodroms aircraft and aircraft civil aviation within the limits of airports aerodroms and force say guarding civil aviation against acts of unlaw interference or such interference basic purpose is جتنے بھی آپ کے جس جس کے اوپر یہ ایکٹ اپلائے ہوتا ہے ان سب کی انشورنک سکیورٹی بس اس کی یہ یہ ترم آپ ذہن میں رکھیں انشورنک سکیورٹی ان کے تحفظ کو وہاں پہ امن و امان کو وہاں پہ قانون کو برقرار رکھنے کے ذمہ داری اس کی ہوتی ہے انشورنک سکیورٹی فار آف اور سٹیکچرز ایکوپمنٹ مٹیریلز ان انسٹالیشن بلونگ تو اپریٹر اور ایدر گرم اب وہاں پہ زیادہ سے بہت ہے ڈیفرنٹ اپریٹنگ مشینز ہیں مٹیریلز ہیں اپریٹرز ہیں ان سب کی جو ان سب کی جو دیکھ بال ہے اس کو سیف رکھنا وہ بھی اس ایر فورٹ سکیورٹی کے اندر ہی آتا ہے بہت نمبر نچ is like cndrr مع 총تیج okay e is ensuring the proper conducts of a person at airport and aeroomb including control of surface vehicles and driver within the limits of airports and aerodroms like ensuring یہ پہلی ہیٹنگ یاد رہے کہ اس کو آپ ہیٹنگ بنا لیں ensuring the proper conduct of person at airports چاہے وہ آپ کا ڈرائیور ہے چاہے وہ person ہے چاہے وہ گاڑی ہے کسی بھی صورت میں جا رہا ہے اس کا وہ proper conduct of person next ensuring security of aircraft passengers, baggage, cargo اس کے لئے جو چیز بھی آپ کی آ رہی ہے چاہے وہ بندے ہیں مسافر ہیں, لوگ ہیں, سامان ہیں کچھ بھی ہے اس کی حفاظت next general maintenance of law and order with the limits of the airport آپ کا simply ہے کہ آپ کا جتنا بھی general maintenance of law general قانون ہے like ملرائی جگڑے ہیں کوئی تلقلمی ہے کوئی بیس ہے کہ کوئی بات جو disturbance والی ہے وہ ساری کے ساری کیس میں آتی ہے اس علاقہ انڈرات ہے کہ اس کو پورا پورا رکھے جائے اس کا درمیں اللہ علاقہ تعالی دیا جاتا ہے کہ فورس ٹو اپلائے وہن سے اجادت لیتے ہیں اگر کوئی خاص ہے تو اسے اجادت لے کے آن نیکسٹ کام کو کیا کرتے ہیں پروسیڈ کرتے ہیں ان دی ڈیسچارڈ آف دیر فنکشن دی آفیسرز ان دی میمبر شیل آف گائیڈڈ بائی این ایکٹ ان اگارڈنس ویڈیس ایکٹ ان روز ایکریشن اور وہ جو احتیارات دیتے ہیں وہ بھی کس چیز کے اندر دیتے ہیں اسی ایکٹ سیونٹی فائیو کے اندر دیتے ہیں کانسٹیوشن نمبر فور ہے نیکس نمبر فور کانسٹیوشن آف دی ائرپورٹ سیکیورٹی کہ ان کا جو آئین ہے ایکٹ ہے وہ ہے کہ دی ہیڈ آف دی فورس شل بی دی فورس کمانڈر اپوائنٹڈ بائی دی فیڈر ایکٹ جو ہیڈ ہوگا وہ کون ہوگا فورس کمانڈر ہوگا اپوائنٹڈ بائی فیڈرل گورمنٹ اور اس کو ہائر کون کرے گی فیڈرل گورمنٹ یہ چیز حکتی ہے papir میں کہ ہیڈ کون ہوتا ہے اور پلیس اس کو اپوائنٹ کون کرتا ہے نمبر ٹو دی فورس شل کانسٹ آف سچ رینگilles ایک نمبر آف آف آفزرزyi ان میمبرل شل بی کانسٹیوٹڈ آ این سچ مینر از می بی پریسرکرایب رول جتنے بھی ہائرنگ ہوگی آفیسرز ہوں گے رنگس ہوں گے وہ پریسکرایب رول کے تحت ہوں گے دھی آفیسرز این ایمبرل شلی ریسی سچ پہ پینشن آلونسیز ان ادر ریمونیریشنز ان شل انجوی سچ لیف ان ادر پیویلجیز ان می بھی ڈسکرابی رولز فرم ٹائم ٹرم کہ اگر چیف مطلب ان کو کیا سہولیات دینی ہے کیا پہ ہونی ہے اور کیا پینشن ہے کیا بنیادی آر لائک رائٹ یا فیسٹی سے وہ سائیڈ وقت کے لحاظ سے جو چیز چینج ہوتی جائے گی یا جیسے بھی ہوگا سوال کے لحاظ سے وہ اس کو پہ کیا جائے گا اس کو دیا جائے گا اس کو خانہ کیا جائے گا ابھی آفیسر ان میمبر شہل ریشیوان ہیلی اپوائنمنٹ آسرت فکیٹ ان دی فارم سیٹ آؤٹ این دہ سیکنڈ سکیجول انڈر دہ سیل آف دی فورس کمانڈر کی طرف سے اپوائنمنٹ آہ جو ہر آفیسر ہے وہ کیا کرے گا وہ ایک اپوائنمنٹ سرٹی فکیٹ لے گا جو کہ کیا ہوگا سیل ہوگا کس کے انڈر فورس کمانڈر کی طرف سے لیکس سیکنڈ سکیجول ہے یہ چیز لازم تو رکھے کہ ویٹھے سیل ہوگی کس کے اندر ہوگی فورس کمانڈر اور ا Claus couple other such offices as a force کمانڈر میںphrata atir eyes in this behalf by virtue Of Holding such certification bé vested with powers fUNCTION privileges of an official اور member یا پھر ایسا ہو کہ آپ کا جو فورس کمانڈر اس نے کسی کو احتیارات دیا ہوں یا اس کے Alternエٹ ہوck�� برحال وہ تمام ایک افیسر کی اجازت سے ہوں گے اوکے نمبر فائف ایسا کوئی بندہ جو کہ سیز ہوتا ہے وہ کس کے وہ سرٹفکیٹ ریفیٹ سیکشن کون سو گا سیکشن فور تو ایسا کوئی افیسر اترائیز بائی فورت کمارڈر ایسا کوئی بخواف نمبر سکس افیسر اور ممبر فورس شل ویر سچ یونیفارم ایسا کوئی بھی پرسکراب اور یہ جتنے بھی افیسر ہیں وہ کون سے یونیفارم پہنچیں افیسر پلیس جتنا بھی عملہ ہے جتنے بھی عرقان ہیں وہ انسپیکٹر ہے سب انسپیکٹر ہے اس آئی ہے کوئی سپائی ہے وہ سارے کا ساری کون سٹر پہنیں گے جو کہ قانون کے تحت انہیں آرڈر کیا جائے گا نیچ ہے ایڈمیسٹریشن آف دا فورس کی جو فورس ہے اس کو ایڈمیسٹریٹ کون کرے گا دی ایڈمیسٹریشن آف دا فورس شل ویسٹ ان دا فورس کمانڈر وہ کس کہنے ہوگی فورس کمانڈر کنڈر اس کمانڈر کنڈر کے سارے کی سارے کیا کرے گا کیا امل کروائے گا اس کا مشکل کرے گا اس کیا ہوتا ہے وہ وقت کے لحاظ سے فرل گورنمنٹ کے انڈر چینج بھی ہو سکتا ہے the force commander shall exercise his powers and perform his function under the general supervision and direction of the federal government وہی چیز ہے کہ جو آپ کے جو force commander وہ آپ نے تمام انتہارات کس کے اندر ہو کے use کرے گا federal government کے اندر now chapter 3 power and ex duties of officers and members an officer or member shall take effective measure of the ensuring security of all airports airdroms aircrafts and civil aviation installation like کوئی بھی officer یا member ہے وہ کیا کرے گا take effective measure اچھے اقدامات کرے گا ایک باثر قسم کے اقدامات کرے گا کس کے لئے airport security کے لئے airport security airdroms aircrafts civil aviation یا کسی بھی جگہ کے لئے okay safeguard aircraft passenger baggage cargo and mail within the limits of the aircrafts وہ اس کو کیا کرے گا ان سب چیزوں کی احتیارات بھی like ان سب چیزوں کی look after بھی کرے گا ان چیزوں کو کرے گا okay prevent unauthorized person vehicles from access to the air site like air site جسے میں آپ کو بتا ہے کہ وہ تمام ایریا جو آپ کا air security کی دریا اس force کے اندر آتا ہے وہ سارے کا سارے ایریا ایر سائٹ کہلاتا ہے ان تمام جگہوں پہ کسی بھی ایک کسی غیر مطلقہ آدمی وہ چاہے چور ہے یا کوئی دشت گھر تھا کس پر ان چیزوں کے انٹرس کو روکنا بھی کس کے ذمہ داری ہے ایرپورٹ آفیسر یا میمبر کی require the operation of air craft registered in pakistan to confirm to the prescribed civil aviation security requirements where is this point point number d کے اندر کہ ہوتے ہیں وہ required to operation of air craft registered to pakistan confirmed to کہ وہ ایک وہ registered کر رہا ہوں ان چیزوں کے جتماں operations ہیں ان کو ضروری ہے کس کے لیے ایرپورٹ civil aviation security requirement کے لیے take effective measure of preventing hijacking sabotage placement of core bombs like کسی بھی طرح کا کوئی آپ کا دشت گھر تھا ہے کوئی like bomb ہے کوئی دستی bomb ہے کوئی core bomb ہے کوئی کوئی دستی bomb ہے like کسی بھی طرح کا کوئی آگیچے حادثہ تھی حادثہ کرنے والے چیز ہے ان سب چیزوں سے روکنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے ان چیزوں سے بچاؤں کا عملہ بچاؤں کے لیے بھی یہی عملہ کام کرتا ہے like custom stops available at the airports or air drones for the appropriate action under the custom act 1969 جو custom act جو وہاں پہ ہوتا ہے جو custom کے آپ سے دورتے ہیں وہ کس کے under کام کرتے ہیں custom act 1969 کے اندر okay use such arms and ammunition and equipped as may be authorized by the force Causes جسے تمام آم آمز and ammunition use جو انہیں اثرائز فورس کمنڈر کے طرف سے کیا گیا ہوتے ہیں for the purpose of this act اس ایکٹ کو عملہ ملانے کے لیے search an error without warrant any person whom suspects of indagering کسی بھی بندے کو اس شک کی بنیاد پر گفتار کیا جا سکتا ہے اور یہ ائرپورٹ سیکیورٹی کے لئے ہوتا ہے سیورا بیس انسٹالشن می بی یوز سیچ فورس ایسی انڈیس چارج افیس دیوٹی افور سیٹ اوکی پرفارم سیچ ادھر فنکشن ایسی کمپنیل آثارٹی میں ریکوارڈ ہیم تو پرفارم اور ایسے تمام عمل کرنا جو کہ وقت کے لئے سے انتہائی ضروری ہوں سمٹیم وہ کمپنیل آثارٹی کی طرف سے لے کے کیا جا سکتے ہیں یا وقتی طور پر جیسے جیسے آپ کو آئین اجازت دیتا ہے اوکی نیکسٹ ہے ایسی دی فورس کمانڈر می بی می بیدھے پریویس اپرویل آف دی فیڈرال گورنمنٹ کال فرمیلکری اسسسٹنس ان کنیکشن وید پوست لیننگ اور انٹی ہائیجیکنگ آپریشن ایرپورٹ اور ایرڈروم اگرچہ کوئی اس طرح کا ناخوشگوار واقع ہو جاتا ہے ہائیجیکنگ کا یا پھر دفاعی طور پر کوئی کام کرنے جا رہے ہیں یہ سب انڈر ہوں گے اس کے ملیٹری اسسسٹنس کے ملیٹری ہیٹ کے جیسے جیسے وہ کہے گئے ان کا کام ہوگا کہ اسی طرح سے پرفارم کرنا لائک ہر طریقے سے ان کو ہلپ کرنا ان کی مدد کرنا کے لئےales where هناچ اگر پر کوئی پہلے کام کام کرنا ان کی مدد کرنا اگر کوئی اس قبر اس قبر ج blueberry پر کوئی و two دی دفاع ایکٹ فائیو آف ایکٹ وی آف نائنٹی ایٹین نائنٹی نائن اور جو لائک جو آفیسر ہے وہ ان تمام اثرات کو استعمال کر سکتا ہے کس کس کے اندر ایک جو ایریا سائٹ جو میں نے آپ کو بتایا جہاں پہ یہ قانون اپلائے ہو سکتا ہے اور یہ پولیس ایکٹ ایٹین سکتی وان اور ایٹین نائنٹی ایٹ کے اندر وہ کیا کرے گا کیس سمیٹ کروائے گا اکی لائیبلٹیز آف آفیسرز این میمبرز وجبات یا پھر جو کام انہوں نے آفیسرز یا میمبرز نے کرنے ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں وہ ہیں کہ آپ کو جو آفیسرز سے جو بھی آرڈر ملے گا وہ آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے اوکے اس سے آپ کو کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی آپ کو کرنا ہی ہوگا لائک آپ نے اس کو ماننا ہے جو بھی آپ کو قانون کے اندر رہتے ہوئے ایکٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کمپنی آتھارٹی آرڈر دیتی ہے وہ آپ کو عبیق کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ اسلامباد کہا تو اس کی خواہش ہے کہ وہ زندگی پوری اسلامباد میں ہی ڈیوٹی کرتا رہے بلکہ جہاں کہیں کمپنی آتھارٹی اس سے اسے کام کروانا چاہے گی وہ وہاں پہ رہ کے کام کرے گا یہ اس کا دوسرے ایکٹ کہتا ہے سیون اے سیون اے پوائنٹ ہے آفیسرز این میمبرز ٹو بی سبجیکٹ ٹو دا پاکستان آرمی ایکٹ نائنٹین فٹی ٹو کی جو آفیسر ممبر ہیں ٹو بی سبجیکٹ آف آرمی ایکٹ نائنٹین فٹی ٹو کے اندر رہتے ہیں وہ کیا چیز ہے آفیسر این میمبر آف دا فورس شیل uries ایسی آرڈین و سبجیکٹ بی سبجیکٹ ٹو دا پاکستان آرمی ایکٹ کی کوئی بھی اس آرمی کے ایکٹ کے اندر آتا ہے وہ ایک پہلے سیک ایک ایکٹ ایکسپٹ کرتا ہے اور وہ ایکٹ کونس ہے اننٹین فٹی ٹو hier ایر افترہ چپٹر ریفرد تو دیس ایکٹ کیسپٹی ٹو پاک крупنم گی моٹ ایکٹ نائنٹین فٹی ٹو کے ب electric عامày را Verizon کنفرڈ بائی اور انڈر دی ایکٹ اون ان افیسر امپاورڈ ٹو کنوین ای جنرل کورٹ مارشل اوکی اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا جو فورس کمانڈر ہے اس کے پاس تمام کے تمام اتیاراز اس انڈر اس ایکٹ کے اندر آتے ہیں ایون کنوین ای جنرل کورٹ مارشل تک بھی اوکی سبجیکٹ ٹو سبسیکشن ٹو پاہ رہا ہے کہ پاہ رہا ہے کہ پاہ رہا ہے کہ کششن ٹو سبجیکٹ اور کشی بیس پہ ای 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 آتے ہیں اس تیارات کے پاور اور دیوٹیز انسیڈنٹل تو دہ آپریشن پریویئنس وہ کیا ہوتے ہیں شلیل بھی ایکسیسائی اور پر فارم انسپیکٹو آف دہ فورس اس کو ایزا فورس یعنی کہ ایک آپریشن یا حاصل پرپلس کے لیے یا جنرلی بھی اس کے استعمال کر سکتے ہیں اوکے کنسیکنس آف دہ سینٹنس آف انپریزمنٹ کہ اگر چھے کسی کو سزا ہو جاتی ہے کید ہو سکتا ہو جاتا ہے تو اس کا کیا ہوگا کسی کو کسی آفیسرز کو یا کسی میمبر کو جو کہ ائرپورٹ سکیوٹی کا حصہ ہے اگر اسے سزا ہو جاتی ہے جو کہ نائنٹی ڈے سے زیادہ ہے تو اسے اپنی جواب سے بھی ہاتھ دو تو ویورز یہ نائنٹی ڈے آپ لازمی طور پر ذہن میں رکھیں ایمپورٹنٹ ہے سسپنچ اینی آفیسر شیل بھی کمپیٹنٹ تو سسپنٹ ان دا پریسکراب مینر ایمبر آف دہ فورس ورکنگ انڈر ہیم فارا میس کنڈیکٹ ریمیسنیس اور نیگلیجنس کہ کوئی بھی آفیسر کسی کو سسپنٹ کر سکتا ہے اپنے انڈر کام کرنے والوں کو فارگ کس بیس پر میس کنڈیکٹ ریمیسنیس اور نیگلیجنس کے بنیاد اوپر اگر وہ کام ایس طرح کے کوئی کیس ہے تو ان کو کیا کر سکتا ہے سسپنٹ کر سکتا ہے اوکے پلیس آف ان پریسمنٹ ایمبر آف فورس سنتیس تو سنتیس انڈر ایکٹو ان پریسمنٹ فارا ٹرم شورٹر دن نینٹی دیز اس آرسو ڈسمیسڈ فرم سرورس ہی شیل بی ان پریسن ان دا نیرس پریسن اور سچ ادر پریسن ایسا بندہ جو کہ ایمبریزمنٹ مل گئی ہے سزا ہو گیا وہ اپنی سرورس سے بھی شورٹر ٹرم انٹی دیز ایسا دیز فرم سرورس وہ اپنی سرورس سے بھی ڈسمیس ہو گا ان پریس جو قریب قیدھانا ہے وہاں پہ یا پھر فیڈر گورمنٹ جو اس کو الوکیٹ کرتی ہے وہاں پر وہ اپنی سزا کٹے گا اور بٹ اور اگر جب وہ ڈسمیس نہیں ہوا تو دین وہ کیا کریں گے ایک وارٹر گارڈ کے اندر رہیں گے جو بھی فورس کمانڈرز کے لئے الوٹ کریں گے سیون ای کیپچر آف ڈیزرٹرز کیپچر آف ڈیزرٹرز ڈیزرٹرز ویورز میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں یہ ورڈ شاید آپ لوگوں کے نیا ہو ڈیزرٹرز کہتے ہیں بگوڑے کو جب کی سابس چھوڑ کے باگ جاتے ہیں ڈیزرٹرز 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 ایسی ہے کہ جو کہ بگوڑا ہے اس کو ایک مجیسٹریٹ کی طرف سے ایک آرڈر جاری کر کے اس کو بیجے جائے گا گفتار کیا جائے گا پکڑا جائے گا نیکسٹ عمل میں لایا جائے گا ایک نیکسٹ ہے اینی پولیس آفیسر می آرسٹ ویڈاوڈ وارنٹ اینی پرسن ہوم ریزنی بلیوز تو سبجیکٹ اور تو دے ایکٹ ان دے دیزرٹر اور ایبسنٹی ویڈاوڈ لیوڈ ویڈاوڈ ڈیلے بیفور دا نیرس مجیسٹریٹ اچھا کوئی بھی پولیس آفیسر میں آرسٹ ویڈاوڈ وہ آرسٹ کر سکتا ہے جب اسے شک ہو یا اس طرح کا آہ گمان ہو یا کوئی چیز آہ کسی بنیاد پر کے وہ ڈسٹربنس ہونے والا ہے یا بغیر اطلاع کے چھٹیوں پر ہے تو وہ آہ کر سکتا ہے ویڈاوڈ ڈیلے دی نیرس مجیسٹریٹ ہوگا وہ اس کے اکارڈنگ کیا کرے گا دیل کرے گا اوکی سیون ایف آپیل انریوم ان اوال کیسی دیوڈ آریر بیوڈ ویڈاوڈ ڈیپٹی ڈریکٹر چیف سیکیورٹی افیسر اور این اوڈر آفیسر اپرسن اگریب میں ویدن تھرٹی ڈیڈ آف آرڈر آفیل پر آفیل آفیسر ہائیئر دین دا وون آورڈنگ دا پنیش اوکی لائک کسی بھی کیس میں وہ تھارٹی دن کے اندر کیا کر سکتے ہیں اپیل کر سکتے ہیں اس پوائنٹ کے اندر یہ چیز بتائے گی اور اگر چیک فورس کمانڈر کے اندر سے کوئی سزا ہوئی ہے تو وہ پھر کسی وہ بھی تھارٹی دن تیس دنوں کے اندر ہو سکتی ہے کہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کے اندر کے اس کو ریوائز کیا جائے چیکے جائے اپوائنمنٹ آف افیسرز اور ادر میمبرز آف دا فورس یہ اپوائنمنٹ کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ اپوائنمنٹ کیسے ہوگی تو فیڈرل گورنمنٹ می بھی نوٹفکیشن اندر افشیل گزرز اپوائنٹ دیپٹی دیریکٹر اور سچ نمبر آف اسیسٹنٹ دیریکٹر چیف سکیورٹی آفیسرز اور اسیسٹنٹ سکیورٹی آفیسرز اپوائنمنٹ کا طریقہ ہے نوٹفکیشن کے تحت نوٹفکیشن جائیں گے فیڈرل گورنمنٹ کے گزرل گزرز آفیسر کی طرف می Eloheinی میں سکیورٹی آفیسر کی خاطر و College رامب ا espera میکنم خاطر و فیڈرل غل رسکا unterstützen گریٹ سکیورٹی آہ کنسیدر نیسیسری فار دہ ایفشن پرفارمنس آہ دہ فنکشن آہ جو باقی ہوں گے وہ جو آہ کمانڈر فورس کمانڈر ہوگا وہ ضروریات کے مطابق کیا کر گے ان تمام پوسٹوں کی ہائی رنگ کرے گا لیک ابھی بھی جو ہماری ہائی رنگ ہو رہی ہے وہ کس کے لیٹر کے ذریعے سے ہو رہی ہے فورس کمانڈر نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہوگا دی رنگ سٹیکچر آف تا آفیسرز اور ممبرز آف دہ فورس وائز آف دہ پاکتان آرمی شل بی سیچ میں بھی پریسکرائب بیر دہ رولز ویورز کہ یہ جو آہ ان کے جو ہوں گے یہ جو پاکتان آرمی پاکتان آرمی شل بی سیچ میں بھی پریسکرائب بیر دہ رولز جو ان کے قانون کے تحت جو ہوں گے یہ بھی اسی حوالے سے آگے بڑھیں گے سو ویورز آہ ہم لاسٹ چپٹر کی جانب جا رہے ہیں جو کہ کیا ہے چپٹر فائف ویورز آہ انڈیمیٹی بنیادی طور پہ کہتے ہیں موافضے کو نو سوٹ پروسیکیوشن اور ادھر لیگل پروسیڈنگ شل لائے اگنسٹ اینی پرسنٹ فور اینی تھینگ جو کہ اچھا رہا ہے اس پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی ہے کوئی شک نہیں ہو رہا اور اس پہ ہم کسی بھی طرح کا الیگیشن نہیں لگا سکتے اگر کسی نے کوئی عمل اچھا نیت سے کیا ہے تو اس پہ ہم کسی نہیں لگا سکتے ڈیلیگیشن آف پاورس بی دا فیڈرل گورنمنٹ جیورز اس سے پہلے کہ میں آپ کا ایک 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 زمپل دے دوں لائے کے ایسا ہے کہ اگرچہ کچھ کہیں پہ جگڑا ہو رہا ہے ایرپر سیکیورٹی کے اندر یا نارملی بھی جیسے ہو رہا ہے تو اگر وہ آنسو گیس کا شوال اسمال کر دیتے ہیں جیسے کوئی زہمیاں بھی ہوش ہو جاتا ہے تو it is in good faith نا کہ وہ ایک اچھا ہی بلائی کا جو اینا ذہن میں رکھتے ہو کام کی گئے سو اس پہ الیگیشن نہیں لگتے ڈیلیگیشن آف پاورس بی دا فیڈرل گورنمنٹ دی فیڈرل گورنمنٹ می بائی نوٹفکیشن آفشال گیزٹ ڈیلیگیٹ آل آل آر اینی اس پاور آنڈر دیس ایکسیپ دوز آنڈر سیکشن 3 سوری سیکشن 11 ڈیلیگی ایس جیسے % to the force commander or alcanzorechi Där ، اکی اس میں یہ چیز بتائیگی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ می اینی انا 이해 Card میں بائی نوٹفکیشن کے کا جائے تھا ڈیلیگیٹ آل اور اینی آففشال پاورا کاجے ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں اور سوائی کس اچ کے اپس ڈیلیگیٹ آئی اس کو pasado hom as fo одноjor the force commander may buy notification in the official gazette and with the prior approval in writing of the federal government delegate all or any of his powers under rules کہ جو delegation ہے force commander کی وہ ایک written order یا approval کس کی جانب سے federal government کے جانب کے بعد اس کے بعد اپنے اس کو کیا کر سکتا ہے delegate کر سکتا ہے اپنے اس کا طären کا قم سکتا ہے کسی کہ پاوچ کسیر cartoons کر سکتا ہے اپنے اس کوطر پاک سکتا ہے اپنے اس کی ق youtube اagna سکتا ہے رگولیٹنگ آہ رگولیٹنگ دی کلاسیز آف گریڈس آف آنڈ آرمینریشن آوارد آر اور آرہ آرہ آدھائی آرہ آرہ آنڈا لائک یہ ہے کہ آگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے اسے کوئی لائک جیسے پریوری کمیٹی میں بونس ہوتے ہیں اس سے عزازات دینا پروموشن دینا یہ سارے جو ہوتے ہیں وہ اس کے انڈر آتا ہے اوکی generally for the purpose of carrying into effect the provision in this act generally کیا ہوتا ہے for the purpose ہوتا ہے کیس لئے carrying into the effect of provision اس act کو عمل میں لانے کے لئے okay power to make regulations the force commander may by the notification of official gazelle within the approval in writing of the federal government make regulations consistent with this act and the rule of carrying جو پاور ٹو میک ریگولیشنز جو ان چیزوں کو قانون کا عمل درامت کرنے کے لئے کہتے ہیں وہ کون کرتا ہے فورس کمانڈر کرتا ہے یعنی کہ آپ کا ایک طرح کا چیف آف آرمی سٹاف آپ سمجھ لیں فورس کمانڈر ائرپورٹ سکورٹی کا ہوتا ہے وہ ریٹن آرڈر یا اپروویل جو کہ فیڈر گورنگ طرح سے ملتا ہے اس کے بحاف پہ کیا کرتا ہے تمام کے تمام ریگولیشن کی امپلیمنٹیشن کرتا ہے اوکے ریپیل ہوتا ہے رات کرنا ٹوٹنا دی ائرپورٹ سکورٹی فورس آرڈیننس نائنٹین سیمٹی فائف ایکس وان وان اون انڈی سیمٹری ایز ہیر بائی ریپیل اس کو اس کیس کے انڈر کیا کیا جا سکتا ہے ڈینائی کیا جا سکتا ہے یہ تھا ویورز ہمارا اے ایس ایف سکورٹی ایک نائنٹین سیمٹی فائف تو ویورز اگر آپ کو کسی بھی طرح کی پرابلم ہو کیوری ہو سو آپ لازمی طور پہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں سیجیسٹنز شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی پی ڈیا فائل چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ کمنٹ باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں ویورز ویڈیو تھوڑی سی لمبی تھی بٹ اس کے اندر آپ آسانی سے اپنا جو ایس ایف ایکٹ ہے اس کے ایم سی کیوز آپ سولف کر سکتے ہیں سو ویورز بیسٹ اف لگ فاریو ٹیسٹ کبھی چیزی روی بیسٹ بیسٹ اف لگی بیسٹ شکریہ سو ویورز